موسیقی 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 ہیں کتنے برینٹس کے ساتھ تقریباً بہت سے چھے برینٹس کے ساتھ کام کر چکا ہوں گا اچھا آگے بھی اسی فیلڈ کو لے کر چانا ہے آپ جلنا ہے انشاءاللہ آگے بھی سکر سمرین آپ کیسی ہیں میں ٹھیک الگا شکر ہیں سمرین اپنے بارے میں بتائیں آپ کیا کیا کرتی ہیں آپ کی کیا مصروفیات ہیں میری مصروفیات تو بہت سیمپل سی ہیں صرف جاپ کرتی ہیں اور گھر میں ہوتی ہیں گھر کے کام کاج کر لیے بس اور اس سے زیادہ تیچنگ کرتی ہیں سپورٹس کی تیچر ہوں بسی سپورٹس کی تیچر ہوں گورنمنٹ جاب ہے میری بس اسی میں ہوتے ہیں تو زیادہ تر خواتین کا باہر نکلنا جواب کرنا مشکل ہوتا ہے نہیں اتنا مشکل نہیں ہے مجھے اتنا مشکل نہیں لگتا اللہ کا شکر ہے مینج کر لیتی ہوں بہت اچھی طریقے سے اچھا آوید کے حوالے سے کیا کہیں گے آوید بہت زیادہ شائع ہیں اور سب کے لادلے ہیں ماشاءاللہ اور جو کہتے ہیں بس ان کی ہم مال لیتے ہیں کیونکہ بہت زیادہ لکی ہیں ہمارے لیے سب کے چہیتے ہیں سب سے زیادہ ہمارے گھر کے سب سے پہلے بچے ہیں در میں ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک بچہ زیادہ تر لادلہ ہوتا ہے ہاں یہ سب سے زیادہ لادلیں یہ چھوٹے کا بھی حق مال لیتے ہیں تو لوگ آپ لوگ خوش ہیں عابد موڈلنگ کرتے ہیں اچھا لگتا ہے بچے تھوڑے آ کے نکلتے ہیں فیلڈ میں بہت زیادہ پراؤڈ فیل ہوتا ہے کہ ہاں چلیں بچوں کی خواہشات پوری ہو رہی ہیں اور بس یہ کہ اچھا ہے کچھ مقام پہ پہنچ جائے اچھے اچھی ایڈوکیشن ہو جائے اچھی فیلڈ میں نکل جائے ہاں پڑھائی بھی ساتھ ساتھ میں بہت سے زیادہ ہے مطلب پہلے پڑھائی یہ بعد میں موڈلنگ ہے تو بس ان کو موڈلنگ کا شوق ہو گیا تو ہم نے کہا کر لیں ویلکم آپ کے لئے لیکن ایڈوکیشن اپنی رکھیں تو بس انشاءاللہ انجینئرنگ کی کمپلیٹ ہو جائے گی تین سال میں تو بس پھر آ کے دیکھیں کہ کیا چوز کرتے ہیں موڈلنگ رکھیں گے کیا کریں گے اچھا اچھا ویسے عابد کہہ رہے ہیں کہ آگے جا کے بھی موڈلنگ ہی کریں گے ہاں انشاءاللہ کریں گے مطلب یہ کہ گوڈ سائنز ہیں ان کو موقع اچھے ملتے ہیں ہر طرف سے آفرز آتی ہیں ہم ہی لوگ روپ دیتے ہیں زیادہ تر کہ نہیں ابھی ایڈوکیشن پہ وہ ہو جائے گا اکثر گھر والا ایسا ہی کرتے ہیں اگر ایڈوکیشن پہ توجہ دیں دبائی کا ہوا تھا ان کے جانے کا دبائی کا ہوا تھا لیکن نہیں پیپرز تھے سر پہ ان کے تو پھر منع کر دیا تھا ہم نے کہ نہیں ابھی نہیں نیکسٹ یر آپ کر لینا بیٹا موقع تو آپ کو ملتے رہیں گے لیکن ایڈوکیشن اگر ٹائم نکل گیا تو پھر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے اچھا ایک مجبوری بھی ہوتی ہے نا آپ زیادہ گھر والوں کی طرف سے آپ نے پڑھنا ہے بعد میں فیل تو آپ کیا فیل کرتے ہیں گھر والے جب آپ کو روکتے ہیں آپ کو منع کرتے ہیں گھر والے روکتے ہیں اچھے کے لیے ہی روکتے ہیں روک جاتے ہیں کبھی 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 زید بھی کر دیتے ہیں ویسے زید کرنے کی ضرورت نہیں بڑھتی ہے یعنی ایک مرتبہ بولو تو کہتے ہیں ہاں صحیح ہے جب پیپرز ہوتے ہیں تو زائر چی باتیں روکتے ہیں رکنا پڑتا ہے بڑھیں بات ماننی پڑتی ہے اچھے خالہ کے ساتھ زیادہ فرنشپ ہے خالہ کے ساتھ سب سے پکی فرنشپ ہے یعنی خالہ کو بس کوئی پورا گھر منع کرے گا سب کچھ منع کرے گا خاندان منع کرے اچھے اممہ کے بعد اکثر ایسے ہی ہوتے ہیں کہ خالہ زیادہ ممہ سے بھی زیادہ خالہ ممہ کو کم کر دیتے ایک ٹائم پہ لیکن مجھے زیادہ کرتے ہیں ایسا ہوتا ہے کسی کے ساتھ ممتب خالہ سے زیادہ آپ کلوز ہوتے ہیں ہر بچوں نے میں سمجھتی ہے اپنے خالہوں سے زیادہ اٹیچڈ ہوتا ہے یا ماموں یا خالہ تو بس یہ ہے ممہ سے تو اگر ممہ منع بھی کر دیتی نہیں کسی کام کا ممہ ماموں خالہ کو کہہ دیا ہے بس ان کا آرڈر یس ہوتا ہے پوپیوں سے زیادہ نہیں ہوتا ہے اکثر بچوں کے خالہوں سے زیادہ ہوتا ہے خالہ زیادہ آپ کلوز ہوتے ہیں بچے اور اکثر بچے زیادہ تر خالہ سے باتیں شیئر کرتے ہیں ہر بات مجھے پتا ہوتی ہے ان کی امی کو نہیں پتا ہوتی اور بہت وہ سوبر سی ہیں بہت سادہ سی ہیں مطلب وہ ان کو یہ لوگ گھما دیتے ہیں اپنی باتوں میں اور مجھے جو ان کو کام کروانا ہوتا ہے بس کہتے ہیں لالا ہمیں یہ کرنا ہے اور آپ کو تو پتا ہے نا ایسا ہوتا ہے فیلڈ میں ایسا ہوتا ہے یہاں جانا ہوتا ہے دوستوں میں گیدنگ تھوڑی دیر تک ہوتی ہے تو میں کہتے ہیں اچھا چلو میں دیکھ لوں گی مامو کو دیکھ لوں گی ماما کو دیکھ لوں گی ان ٹائم دے دیتی ہوں کہ اتنے ٹائم پہ آپ آنا ہے آپ کو کبھی شوق نہیں ہوا کہ آپ موڈلنگ کریں یا کسی فیلڈ کی طرف چاہیں جب میں فرسٹ یر سیکنڈ میں تھی سیکنڈ یئر میں تھی تو مجھے آفر ہوئی تھی ایک میرے پرینڈز تھے پروڈیسر تھے تو کافی پرانی بات اب تو جب انہوں نے مجھے آفر کی تھی لیکن جب گھر کی طرف سے نہیں تھا پیرنٹس کی طرف سے پیرنٹس نہیں ہے تو اب ان کو شوق ہوا تو ہم نے ان کی خواہش پوری کر دی یہ اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ اگر گھر کے بڑے اپنے وقت میں مطلب کچھ نہیں کر پاتے وہ چاہتے ہیں کہ گھر کے بچے جائیں اس فیل کی طرف یا موڈلنگ ہویا ایک شوق تھا لیکن میں سپورٹس کی طرف نکل گئی پھر پاکستان ماشاءاللہ پورا گھوم لیا میں نے اپنے ٹرپس کے چکر میں اور یونیورسٹی میں کیپٹن بھی رہی تو اپنے تو میں نے شوق پورے کر لیے تھے لیکن موڈلنگ اتنا نہیں تھا تھا لائٹ سا تھا اب ان میں دیکھتی ہو اپنی خواہشیں اپنی کے اب یہ آگے انشاءاللہ اچھا عابد آپ اس فیل میں کس سے زیادہ آگے جانا چاہتے ہیں مطلب کوئی ایسا موڈل ہے جو آپ چاہتے ہیں آپ اس سے زیادہ آگے جائیں اس سے بہتر کام کریں کام تو یہ ایسا ہے کہ بندہ اپنے اوپر رکھتا ہے کسی موڈل کو نہیں دیکھنا پڑتا کہ کون کتنا آگے جا رہے کیا کر رہے خود ایسے جانے کے لوگ ہمیں دیکھیں کہ ہمیں اس سے زیادہ آگے جانا ابیشہ میں یہی کہتی ہوں اور آپ اس مقام تک پہنچیں یہ نہیں ہے آپ کو اس سے آگے نکل رہا ہے میری یہی ہوتی ہے ان کو کوشش کی بیٹا آپ کو آگے نکل رہا ہے آپ کسی کو بیٹ نہیں کریں گے یہ فیل بیٹ کرنے والی نہیں ہوتی دیکھیں فیس ہے گوڈ لوکنگ ہے آپ آج ہیں آج کل نہیں ہے بلکہ لیکن آپ کو یہ سوچنا چاہیے آپ جو کر کے جائیں گے وہ ساری زندگی آپ چھوڑ کے جائیں گے چھوڑ کے جائیں گے بس یہی ہے سارے زندگی آرہ داتا ہے آپ کے بیٹ کو بیٹز اس پلنکی بنویج ہو بguruش میں ہوتی ا�تے ہیں آپ اچھے رہیں گے تو بہت اچھے رہتے ہیں ساری زندگی آدڑ رہتا ہے بلکہ اچھا دیکھے جائے ہیں مثالہ کم کام کریں بہت اچھا دیکھ جائیں گا اکثر ایسا دیکھتے ہیں ہم کی بہت لوگ ہوتے ہیں وہ کم کام کرتے ہیں لیکن اچھا کام Kurt اپنا ایک مقام خود بناتے ہیں دوسروں کو زیادہ کوپی نہیں کہتے لیکن کل کو کوئی کہے کہ یہ بچہ اپنی محنت سے آگے آیا یہ کسی کی محنت پہ نہیں آیا اور میں یہی کہتی ہوں اپنے بلبوتے پہ جاؤ آپ آگے گھر والوں کی باتیں مانتے ہیں گھر والوں کی باتیں ماننی پڑتی ہیں ماننی بھی چاہیے میرے لیاسی ان لوگوں کے بدولت تو ہم لوگ چلنے ہیں ان کے کہنے پہ مطابق ہر کوئی کسی کے شوق تھوڑی نہ پورے کرتا ہے زیادہ میں نے موڈلز دیکھیں ان کی اپنی ایک سٹائل ہے خود کو اکثر کیار کرتے ہیں ایر سٹائل بناتے ہیں ڈرسنگ کا ایک الگ سے طریقہ ہوتا ہے جیسے ابھی بھی آپ نے ایک کان میں ٹاپ سے تو مطلب یہ کرتے ہیں گھر والے کچھ نہیں کہتے ہیں جب میں نے کان اپنا ٹاپ چیزت کروایا تھا اسٹرول کروایا تھا اس کے اندر گھر والوں سے مجھے ڈارٹ پٹی لیکن پھر خالہ سب سے آگے میں نے ان کو رکھ دیا یہ ان کو پٹا کے سب نے ان کو ہی فیز دیا انہوں نے فیز دیا پورے گھر کو پھر کسی نے ایک طرف سے کچھ نہیں ہوا کچھ یہاں ٹاپس دالتے ہیں کچھ یہاں کچھ لگاتے ہیں کچھ پتہ نے کون بارتی مالائیں پہنی تھی انہوں نے شروع میں مالائیں تو میں نے اترواہ دیتی ہیں میں نے ان کو بولا کہ پھر دوسرا کان میں پھر ستوال ہو کہہ رہی ہے پھر چھوڑیں گا پہناؤں گی ڈریکٹ اچھا نہیں ایسا ہی ہوتا ہے آج کب تو رڑکے کر رہے ہیں وہ بھی لے رہے ہیں دو پٹا بھی لے رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں لڑکیوں کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں ہاں تو مطبب نینے سٹائل ہے اور تم لوگ زیادہ کرنے لگے وہ ہر چیز تو مطبب کرتے رہتے ہیں نینے سٹائل کہاں سے سرٹس کرتے ہیں بس کودی دیماغ میں آجاتا ہے اور کر لیتے ہیں اب میں ان سے کہہ رہی تھی تو اب میں نے ان کو یہ ہی کہا ہے کہ اب تھوڑا ایسا پسیل لڑکوں کے بال اچھے بھی ہوتے ہیں بنسبت لڑکیوں کے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں ماشاء اللہ ان کا بہت اچھا بال ہے تو آپ بڑھائیں سٹائل ذرا چینج کریں اب اسٹائل چینج کریں گے اگلی مرتبہ آپ کی شوق مطبب نئے نئے سٹائل کلرز ایڈ آئے وغیرہ زیادہ مامنس کروائے ہیں کلر کلر کرتے ہیں کلر کل بھی رہا ہے تھا میں نے اچھے اس فیل کی طرف جائیں یا عابد یا کوئی اور گر کا بچہ مجھے عابد ان دونوں بھائیوں میں ماشاء اللہ اچھے ہیں ان کی مطلب چھوٹا والا بہت زیادہ اٹریکٹف ہے ان کے جو فیس ہے بہت زیادہ ہے میں کہتی ہوں کہ آؤ تو کہتا نہیں دونوں ایک ساتھ ایک فیلڈ میں نہیں ہونے چاہئے ہیں الگ الگ فیلڈ میں ہونے چاہئے ہیں ان کو فوٹوگرافری کا ہو رہا ہے آج کل تو میں نے کہا آپ چلو اس طرف چلے جاؤ لیکن ان کی پکچرز میں کہتی ہوں بہت زیادہ اچھی آتی ہیں اچھا تو بھئے ٹیلنٹ ہے نا ٹیلنٹ ہے آپ بچے میں وہ ٹیلنٹ تراشتے ہیں میں نکالوں گی ان کو بھی اسی فیلڈ پر نکالوں گی تھوڑا سا یہ آگے نکل جائیں پھر انشاءاللہ اس کو بھی کریں اس کے قولی راج ماں عابد ہوئی خالہ ہے کو مگا اب چاہنا کہتے ہیں اس کے عابد موڈلنگ کے فیلڈت آئے ہوئے خالہ اس کے باز مجھنے سپورٹ ہے اکثر گوشہ بھی کہ فیملی تو کا کسی تھی سپورٹ بھی تو تھی فیلڈت کا باز رہوئے یعنی ماں بھی ایک فیلڈ دیا دارت کی کہ مارا بھی کسی سپورٹ گونے یا کو جاں ہم فیلڈت ہو رہوئے یا ایک بچ کی بی بھی یا جنے کی بی بھی کسی نہ کسی سپورٹ گون بیتے گوڑا اس کے باز ترقی کا باز دیمار ہوتے دل ڈٹ بھی کے پوشتہ منی ایک سپورٹ ہے اس کے منی ایک اس کے کموک کنو کے اس کے لوگے تہا لوگے مردمانی کموک اور آئینی گپوٹرانی چکن اس کے باز مضبوط کنتے تو میں دیکھ بریکی نیم کروئے بریکی اپت پتہ کائیں گے اس طرح گپوٹران کنی ہوتی موڑا چکے میں ہمانا نہیں گوما میں گوما بیتا